کراچی شہر میں رمضان و مبارک کے مہینے میں اور روزے میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم جو مجرموں کی دیدہ دلیری کے ساتھ برپا ہے اور جس پر سندھ حکومت اپنے انتخابات کی کامیابی کے خمار سے نکلی نہیں پا رہی ہے اور شہریوں کی جانب اس کی توجہ نہیں ہے آج آپ لوگوں کے توسط سے سندھ حکومت، افاقی حکومت اور دیگر تمام جو ادارے ہیں ان کی توجہ اس انتہاری سنگین مسئلے پر مبزول کروانا مقصود ہے موزی صاحبی حضرت آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس سندھ نے پوری انتظامیہ کو بلا کر بٹھایا بٹھا کے سوال جواب کی آئی جی سندھ صاحب کو کہ ابھی ہفتہ بھر بھی نہیں ہوا انہیں تائینات ہوئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئی جی سندھ صاحب پہلے صوبے کے آئی جی نہیں رہے ایسا نہیں ہے کہ سندھ کے جتنے ڈی آئی جی اور ایڈیشنل ڈی آئی جی ہیں وہ سب گلگت دلتستان اور کشمیر میں پوسٹنگ نبا کے آ رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں یا پدرہ سال یہ سب یہیں بڑے ہوئے ہیں یہ ایس پی سے ایس پی ایس پی سے ایس ایس پی ڈی آئی جی آئی جی سب یہیں ہوئے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ پولس کی کالی بھیڑوں کی مدد اور ایانت کے بغیر کوئی بھی سنگین جرم اور اس کا ریکٹ پل نہیں سکتا بہاشی کے اٹھنے ہوں منشیات کے ہوں جوے کے ہوں یا سٹریٹ کرائمز کیونکہ سندھ پولس کو واحد یہ ایک پولس ہے پورے پاکستان میں جسے یہ خاصہ ہے کہ کئی دفعہ مجرمی اس کی صفوں میں سے ملتے ہیں نمبر ایک نمبر دو موضوع صاحبی حضرات بتانا یہ ہے کہ چیف جسے اس ہائی کورٹ جب یہ پوچھ رہے ہیں دیکھیں ہم نے مطالبہ یہی کیا تھا نا کہ کراچی میں جب معصوم شہریوں کی لاشیں گرتی تھی بجہ طور کے اوپر وفاقی حکومت نوٹس لیتی تھی آج کیوں وفاقی حکومت نوٹس نہیں لے رہی ہمارا مطالبہ ہے وفاقی وزیر داخلہ ہیں یہاں پر جس طریقے سے پہلے جتنے وفاقی وزرائے داخلہ تھے سب کی دوڑے لگی ہوتی تھی کراچی جناب تشریف لائے وفاقی وزیر داخلہ کراچی بیٹھے ہیں وزیر داخلہ سندھ صاحب کے ساتھ سبائی وزیر داخلہ کو بلائیں جنہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے پہلے نہیں ہے یہ وزارت داخلہ بیپلز پارٹی کے پاس سولہ سال ہے وزارت داخلہ بیپلز پارٹی کے پاس سولہ سال اور اس سولہ سال میں صورتحال یہ ہے کہ نہ کراچی میں شہری محفوظ ہے اور نہ سندھ کا آخری کونے کشمور میں شہری محفوظ ہے جہاں صورتحال یہ ہے کہ کشمور کے ہتھیار بند بکتر بند میں بیٹھنے والے مسلح جتوں اور ڈھکیتوں کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں وہاں کراچی کے سٹریٹ کرمنل کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو بٹھائیں وزیر داخلہ کو ڈی جی رینجرز کو بلائیں آئی جی سندھ کو بلائیں اور وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ کو کمیٹی تشکیل دیں یہ سارے کراچی کے ارکانے صوبائی زملی بیٹھیں یہ صرف اس لیے نہیں ہیں کہ اپنی گلیوں اور محلنوں میں پانی کی لائنوں کی مرمت کے لیے کوشش کریں جس کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس سیوریج کی لائنوں کی صفائی کروائیں صفائی سترائی کے معاملات پر توجہ دیں جو کہ مقامی حکومتوں کا کام ہے لیکن ان کو کرنا پڑ رہا ہے بلکہ یہ اس قانون ساز ادارے کے رکن ہیں کہ جہاں سے سندھ کی وزیر داخلہ کو مطلوبہ قوانین جہاں ملتے ہیں سندھ اسمبلی ہے اور اراکی نے قومی اسمبلی بیٹھے ہیں تو جناب ان کو بلائیں ہم نے مطالبہ کیا کہ نیبرہوڈ واش سسٹم یہاں پر بنائیں نہیں بنائیں کسی لحکومت ہم اعلان کر رہے ہیں ان کم بنائیں کسی نے روک میں روک کے دکھائے کیا ہے نیبرہوڈ واش سسٹم محلے کے بزرگوں کو شرافہ کو جو کنسرنڈ لوگ جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں اس محلے وہ بیٹھیں بیٹھ کے اپنی چوکی داری آپ کا نظام ترتیب دیں جو کراچی کے کئی آسودہ حال علاقوں میں تو الارڈ ہے ابھی بھی آپ چلے جائیں گے پوش علاقوں میں بیریئرز کہیں پہ لگے ہوئے نہ مجھے نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کی گلیوں میں بیریئر لگانے کی جانت ہے جہاں کوئی مسلح فرد نہیں بیٹھتا لیکن چوکی دار وہ بیٹھتا ہے جسے گلی کی ماہ بہنیں پہچانتی ہیں جسے محلے کے بزرگ افطار اور سہر دیتے ہیں اور آپ کی جو غریب علاقے ہیں وہاں پر اور مرل کلاس علاقوں میں بھی پولس کی پیٹرولک بڑھائیں یہ ایدی کے کلیکشن کے لیے نہیں جائے پولس پولس جائے مجربوں کو پکڑنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ سٹریٹ کرائیں جو سب سے زیادہ جو چیز چینی جاتی ہے ایک ہے موٹر سائیکل نقدی کے علاقے اور دوسری یہ موبائل فون کیا آپ میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کراچی شہر کے آنے جانے کے راستوں پہ پولس کے ناکے نہ ہو بلکل ہیں 36 رستیں 36 ناکے ہیں کیا ہمارے تصور سے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کراچی میں جتنی چوری کے موبائل فون کی مارکٹ ہے وہ پولس کی سرپرستی کے بغیر چلتی ہے عربوں روپے کا موبائل فون ہر سال چھینہ جاتا ہے کراچی شہر اور عربوں میں بکتا ہوگا نا بھائی تو جو ایرانی ڈیزل سے لے کر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ٹائر سے لے کر چائے کی سمگلنگ تک ہر چیز میں اپنا حصہ لیتے ہوں یہ ممکن ہے کہ وہ اس عربوں روپے کے موبائل فون کی مارکٹ میں حصہ نہیں لیتے ہوں کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جو چھینی گئی موٹر سائیکلیں ان کے پارٹس کا جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پولس کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے تو وزیر داخلہ صاحب آنکھیں کھولیں موں کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں اور جب زبان کھولیں کہ تو دماغ کو بھی کھولیں اپنے یہ کہنا کہ عام سا سٹریٹ کرائم ہے یہ عام سا سٹریٹ کرائم کہنے والے پر شرم آنی چاہیے آپ نئے نئے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا وزیر داخلہ ضرور بنے لنجار صاحب لیکن رویہ درست کرنا ہوگا اگر کراچی کے شہریوں کی جان و مال کی غرمت آپ کو نہیں ہے تو اس کا پاس ہمیں ضرور ہے ہم آپ سے سوال کریں گے اسمبلی میں بھی کریں گے اسمبلی کے باہر بھی کریں گے آپ پر بھاری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں اب آپ کسی سیاسی شخصیت کے کوارڈینیٹر رہی ہیں اب آپ صرف رکنے صوبائی اسمبلی نہیں ہیں پورے صوبے کے وزیر داخلہ ہیں تو آپ سے مطالبہ اور وزیر علیہ السین سے میرا مطالبہ ہے جو اتنے عرض سے صوبے کے وزیر داخلہ رہے ہیں کہ لنجار صاحب کو تو نہیں پتا مراد علی شاہ صاحب آپ کو تو پتا ہے یہاں پر کیا چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں برائے میرے پر نہیں بلائیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سسٹم ترتیب دیں ہم اپنی سرویسز دے رہے ہیں امکم کے ارکان اسمبلی اور امکم تمام محلوں میں اپنے کارگنان اور ہمدردوں کے توسط سے اپنے منتخب نمائندوں کے توسط سے ہم میٹنگز کرنے جارے ہیں جو جو جس علاقے میں سولیشن ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی شہریوں کے پاس ویسے ہی اسلا ہو جیسے کچھے کے ڈاکوں کے مقابلے کے لیے آس پاس کی آبادیوں کے پاس ہو لیکن جناب چیف جسٹس سن ہائی کورٹ میں آپ سے ضرور یہ سوال کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی بدمنی کیس بھی لگا تھا نا پہلے لگائیں آج کراچی بدمنی کیس جو بچے اپنے گھر والوں کے لیے دو روڈیاں کمانے جائیں یا اپنی بہن کے لیے عید کی چوڑیاں لینے جائیں انہیں یہاں آ کر ڈکیت مار دیں میں نہیں کہہ رہا کہاں سے آئے تھے اور کہاں سے گئے تھے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے ان ڈکیتوں کا بھی تو کوئی پروفائل ہوگا نا جو پکڑے جاتے ہیں ان علاقوں کے بھی تو کوئی پروفائلنگ ہوگی کہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دو رکھیں نکلتے ہیں ایک نقلی بندوق لے کے اور ایک اصلی بندوق لے کے اور ڈکیتی مار دیتے ہیں چیف جسٹس آف سندھ آئی کون برائے نیربانی آپ سے مطالبہ ہے یہ فٹ کیس ہے کراچی بدمنی کا آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے میٹنگ بلائی صرف میٹنگ نہیں جناب عدالت لگائیں سارے اداروں کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور کون کروارا ہے تو آج آپ کے توسط سے میری گزارشات یہی تھیں کہ جناب یہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے ہمارے شہریوں کے محض چند ہزار روپے کی ڈکیتی کی بنیاد کے اوپر یہاں کی بیش یہاں کی بلا قیمت جو جان ہوتی ہے کراچی کے شہریوں کی بچارے اور یہاں کے جو عرباب اختیار ہم بیٹھیں منتخب ہم عرباب اختیار نہیں بیٹھیں عرباب اختیار وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ وزارتیں یہ ذمہ داریاں یہ عوضے لیے ہیں ان سے سوال ہمارا بنتا ہے ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے